اہم خبر دیں گے آپ کو آج کے میچ کے حوال سے نیوزلینڈ اور افغانستان کے میچ کی پچھ بنانے والا کیوریٹر مردہ پایا گیا جس کا نام ہے موہن سنگھ مزید جانتے ہیں نواندہ خصوصی براکیل شویف جٹ سے شویف جٹ کیا معلومات سامنے آئی ہیں اب تک اس کے بارے میں جو بالکل انتہائی افسوسناک اطلاعات ہیں کہ نیوزلینڈ اور افغانستان کے جو آج اس وقت میچ کلا جا رہا ہے موہن سنگھ جن کا تعلق بھارت سے ہے اب اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ ان کا جو مردہ پایا گیا ہے تو یہ کہیں خودپوشی تو نہیں ہے کیونکہ ابتدائی اطلاعات یہ آرہی ہے کہ موہن سنگھ جو مردہ پایا گیا ہے اس کا جو جو ہے اس کے تعلق بھارت سے ہے جو ہے وہ خودپوشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے تحقیقات جا رہی ہیں بتاتا چلوں کہ ابو دیوی سٹیڈیم کے کیوریٹر موہن سنگھ کا تعلق بھارت سے ہے اور آج جس میچ پہ جو جس وقت پہ میچ ہو رہا ہے وہ انہی موہن سنگھ نے بنایا تھا جو آج میچ سے پہلے جو ہے وہ مردہ پائے گئے ہیں اتدائی اطلاعات کے مطابق موہن سنگھ کا جو مردہ پانا ہے اسے خودپوشی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات باقاعدہ شروع کر دی گئی ہیں کہ آیا وہ جو مردہ پائے گئے ہیں کیا یہ خودپوشی ہے اس حوالے سے جو ہے اتدائی اطلاعات کے آرہی ہیں کہ موہن سنگھ جو مردہ پائے گئے ہیں اس کا جو 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 ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ خودپوشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے تحقیقات جا رہی ہیں بتاتا چلوں کہ ابو دیوی سٹیڈیم کے کیوریٹر موہن سنگھ کا تعلق بھارت سے ہے اور آج جس میچ پہ جو جس وقت پہ میچ ہو رہا ہے وہ انہی موہن سنگھ نے بنایا تھا جو آج میچ سے پہلے جو ہے وہ مردہ پائے گئے ہیں اتدائی اطلاعات کے مطابق موہن سنگھ کا جو مردہ پانا ہے اسے خودپوشی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات باقاعدہ شروع کر دی گئی ہیں کہ آیا وہ جو مردہ پائے گئے ہیں کیا یہ خودپوشی ہے اس حوالے سے جو ہے اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے ٹھیک ہے شویب جات بہت شکریہ آپ کا موہن سنگھ نام بتایا جاتا ہے اور پچھ رپورٹ دیتے ہوئے موہن سنگھ کے بارے میں کیا باتشیت کی کی ناجرین کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 این سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹاگریم اکاؤنٹ یا پھر ٹوٹر ای آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر موسیقی